وائس آف امریکہ سے میں ہوں اسا دسن امریکہ کی تاریخ میں آج منگل تیرہ جون اہم دن رہا ایک حوالے سے اور وہ حوالہ ہے کسی صدر کے اوپر ان فیڈرل چارجز کے تحت بقیدہ اس کو انڈائٹ کیا جانا یعنی فرد جرمائے دھونا فیڈرل کورٹ کے اندر اور یہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں سینتیس الزامات ہیں جن میں سے زیادہ تر الزامات کا تعلق امریکہ کی ناشنل سیکیوریڈی سے مطالق حساس دستاویزات کو انتہائی کلاسیفیڈ فائیڈ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو نیشنل آرکائیو میں رکھنے کے بجائے اپنے گھر فلوریڈا کے اندر جو ان کا ریزارٹ ہے وہاں پہ لے جارے کا الزام ہے یہ ڈاکومنٹس مختلف ریڈز کے اندر ریکوور کیا گئے تھے آپ یہ خبریں سنتے آئے ہیں سو یہ تمام الزامات جو سینتیس الزامات ہیں ان سے صدر ٹرمپ نے ان کی صحت جرم سے انکار کر دیا ہے اور اس انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمہ آگے چلے گا اور مقدمہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سابق صدر جونال ٹرمپ ان کے سامنے جو پریزیڈنشل ریس ہے سال دوزار چوبیس کی وہ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اب تھوڑا آتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں کیا اور صدر جونال ٹرمپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ دوزار اکیس میں جب صدر جونال ٹرمپ نے آہ آہ وائٹ ہوس چھوڑا تو وہ بہت سارے دستاویزات کئی ڈبوں میں کئی درجل ڈبوں میں باکسز میں وہ اپنے ساتھ لے گئے اور آہ ساتھ لے گئے نہ صرف ساتھ لے گئے بلکہ وہاں پہ جب ریکاوری کا فیز آیا تو وہاں پہ بھی آہ رکاوٹ ڈالی گئی ان کے کچھ معابلین کی جانب سے یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک معاون بھی اس کیس کے اندر ان کو بھی انڈائٹمنٹ کا سامنا ہوا ہے اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا اس بارے میں موقف یہ رہا ہے کہ یہ وہ دستاویز آتے ہیں جن کو وہ وائٹ آؤس سے شفٹ کرنے سے پہلے ڈی کلاسیفائی کرنے کا آرڈر جاری کر چکے تھے یہ کتنا ویلیڈ ہے یہ وہ کلاس پر بات کریں گے اور امریکہ کا جو عدالتی نظام ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ ان کے دعوے میں یہ کتنی جان ہے یا کہ صدر تک وہ جسٹیفائی اس کو کرتے ہیں لیکن فیل وقت صدر نے اس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے جس کے بعد ان کو واپس جانے دیا گیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے بیل ہوتی ہے جس کے بعد وہ جا سکتے ہیں اور اس بیل کو کنڈیشنز ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں دونوں پارٹیاں یعنی مدہ اور مدہ لہے دونوں مدہی اور مدہ لہے کی دونوں فریق آپس میں مل کے اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں صدر ٹرمپ جب بدالت آئے تو ایک آپ کو اس سسٹم کے لئے بتاتے جالے کہ مگ شاٹ لیا جاتا ہے یعنی کسی بھی مقدمے میں جو ایکیوزڈ ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے اس کی شناخت کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس کے چہرے کی ایک کلوز اپ تصویر لی جاتی ہے لیکن ریپورٹ یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے معاملے میں یہ مگ شاٹ اپلائی نہیں ہوگا یہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ صدر ٹرمپ کی بہت ساری تصاویر ایسی ہیں جو ایڈینٹیفیکشن سسٹم کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور اس کو ویریفائی یا میچ وہاں سے کر لیا جائے گا دوسری خاص بات یہ تھی کہ جیسا کہ پروٹوکول ہے فیڈرل کورٹ کا معاملہ تھا فیڈرل کورٹ کے اندر کسی صحافی کو کیمرہ یا باقی ڈیجیٹل ایکیوپمنٹ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس وجہ سے عدالت کے اندر سے کوئی ویجول سامنے نہیں ہے باہر کے بھی بڑے مختصر سے کچھ ایکٹیوٹیز ہیں کچھ ویجولز ہیں وہ شیئر ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر بھی ہمارے ساتھ بھی ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ضرور آپ کو بتاتے چلے کہ جب صدر ٹرمپ عدالت آئے تو ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی کہ اسٹی میٹ تھا کہ کم او بیش پچاس ہزار لوگ ان کے حامی وہاں پہ آ سکتے ہیں لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے کسی طرح کے تشدد کی کوئی اطلاع نہیں تھی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے یا باقی جو سیکیورٹی پہ معمور اداری ہیں ان کی طرف سے تو یہ دینوں سے بار سے تو ایک پیسفل دن رہا یا جتنی بھی یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ بہت پیسفلی وہاں پہ ہوئی جس کے بعد عدالت سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جانے دیا گیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ مقدمہ لڑیں گے اور وہ اس کو پلیڈ کریں گے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آئندہ سال کی یعنی دوہزار چوبیس کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ان کی بیڈ ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی جب تک کہ فیصلہ نہیں آ جاتا انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا رول یہاں پہ اپلائی ہوگا اور اس کے تحت صدر ٹرمپ اگلا الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ نے سابق صدر ٹرمپ نے اس ریفرنس میں بہت سارے ٹویٹ بھی کی ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بائیڈن انتظامیہ اندر حقیقت محکمہ انصاف کو اور ایف بی آئی کو ان کے خلاف ایک اختیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اب صدر ٹرمپ اپنا کیسے دفاع کرتے ہیں اس کا پتہ آگے چل کے لگے گا یہ معاملہ یہ مقدمہ کیا روخ اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایک بہت ایونٹ فل دن اس ریفرنس میں تھا پھر اسی پر ہم سمرائز اور سمپ کرتے چلیں کہ دو سو چنٹالیس سال کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر کو انڈائٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی میامی کوٹ میں